بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین و حاضرین آج ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ حدیث بھی بیان کریں گے اور پھر اس حدیث کی خاص فضیلت ہے جو اس میں ذکر کی گئی ہے ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں وہ حدیث مبارکہ ہے شیخ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے انہوں نے ایک اپنا تجربہ اس پر ذکر کیا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے یعنی جو شخص ستر ہزار بار لا الہ الا اللہ پڑے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کے لئے وہ پڑے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی حاضرین محترم آپ دیکھئے کہ مختصر سی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ستر ہزار مرتبہ یہ ذکر یہ وظیفہ کیا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ اگر کسی کے لئے پڑھتا ہے اسے سالے ثواب کرتا ہے تو جس کے لئے پڑھی جائے گی اللہ رب العزت اسے بھی بخش دے گا اب یہ مختصر سی حدیث اور اس پر شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ میں نے اتنی مقدار میں کلمہ تغیبہ پڑھا ہوا تھا لیکن اس میں کسی کے لئے خاص نیت نہ کی تھی ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا دعوت کے شریکہ میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا اور پھر کھانا کھاتے وہ جوان رونے لگا یعنی کھانا گھتے دعوت پہ تھے کھانا کھا رہے تھے اچانک سے دیکھا کہ وہ جوان رونے شروع ہو گیا کہتے ہیں میں نے سبب پوچھا اس نے اس سے کہ یہ رونے کا سبب کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنی وعدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں میں نے دل ہی دل میں اس کلمہ کا سواب اس کی والدہ کو بخش دیا یہ مہید دن ابن عربی فرماتے ہیں یعنی اس نے جب یہ بات کہی تو میں نے دل ہی دل میں اس کا سواب اس کی والدہ کو حصال کر دیا کہ میں نے یہ کلمہ ستر ہزار مطلبہ پڑا ہوا ہے تو یہ اسے بخشتا ہوں اللہ اس کے سبب اس کی بخشت ورما دے کہتے ہیں میں نے اس کی ماں کو بچ دیا وہ نوجوان فوراں ہی مسکرانے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں کہتے ہیں یہ ایک واقعہ ہوا جو ابن عربی خود بیان کرتے ہیں ان کے سامنے انہی کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اب کہتے ہیں وہ فوراں جوان کہنے لگا وہ خوش ہوا کہنے لگا اب میری ماں ایک اچھی جگہ ہے میں اسے بہتر آن میں دیکھتا ہوں حضرت شیخ اکبر مہیدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے پہچانا ہے اور اس بات کو ملقات المفاتش میں ملالی خارینہ بھی ذکر کیا کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے نوجوان کے کشف کو حدیث کی صحت سے پہچانا اور حدیث کی صحت کو نوجوان کے کشف سے پہچانا ہے گویا عدیش بھی صحیح ہوئی اور اس نوجوان کا کشف بھی درست ہے جس کے بارے میں بڑا شہرہ تھا کہ اسی وقت مہیدین ابن عربی نے یہ پڑا ہوا قلمہ اس کی ماں کو حصال کیا تو جس کے سبب اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی اس لیے اگر آپ کے بھی آئیز و اقربہ میں سے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو بہترین وزیفہ ہے آپ ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں وزیفہ کریں اور پھر آپ احسان کریں اس کے پڑھنے سے آپ کی اپنی بخشش بھی ہو جائے گی اور آپ کا وہ مرہوم جو فوت ہو گیا ہے اس کی بھی بخشش ہو گی اور اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہے اور شیخ اکبر مہیدین ابن عربی جیسی ایک عظیم علمی شخصیت جنہوں نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس پر عمل بھی صحیح ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت منہوم کی بخشش فرماتا ہے میت کے بخشش فرماتا ہے لہذا یہ ایک بہترین ذکر ہے اگرچہ تھوڑا سا وقت درکار ہے مگر یہ پڑا جائے تو اس سے ہمارے منہومین کی بخشش ہو سکتی ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے